موسیقی پولیس کو اطلاع دی پولیس نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے عملے کے تعاون سے رات میں بچی کو کافی تلاش کیا تھام جمعیرات کی صبح بچی کی ناش کافی دور برامت ہوئی پولیس نے ناش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا شہر حدرباد میں شہر کی حراسانی سے تنگا کر ایک بیوی نے اس کا قتل کر دیا یہ واقعہ میاں پور پولیس ٹیشن کے حدود میں پیش آیا تاخیر سے موصول اطلاعات کے مطابق ریاست آسان سے تعلق رکھنے والے پینٹیس سالہ علی حسین لشکر اپنی بیوی رخصانہ اور تین بچوں کے ساتھ حفیظ پیٹ پریم نگر بھی بلوک میں مقیب تھا وہ تامیراتی مزدور بتایا گیا ہے شہر شراب کا عادی ہو گیا تھا وہ بیوی کو حالت نشے میں حراسان کیا کرتا تھا ایک رات شہر حالت نشے میں گھر پہنچا اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا جس کے بعد برہم بیوی نے اپنے شہر پر حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اڑنی سے اس کا گلہ گھوڑ دیا جس کے نتیجے میں شہر کی طبیعت بگڑ گئی خادو نے شہر کی طبیعت بگڑنے پر اسے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا اور کسی کو اطلاع نہیں دی شہر کی موت کے بعد پڑوسیوں کو اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس نے مقام واقع پر پہنچ کر ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا اور بیوی کو گرفتار کر لیا کلکتہ میں لیڈی ڈاکٹر کی اسمت ریزی اور قتل کی وجہ سے پورا ملک برہم ہے اور مختلی مقامات پر احتجاج جاری ہے اس دوران دہلی میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی کا واقعہ سامنے آیا متاثرہ کے مطابق اس پر ازن کرنے والے اس کے دوست تھے جنہوں نے دن دہاڑے یہ شرمناک حرکت کی پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر ایف آئی آر درج کر لیا ہے متاثرہ کے جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق پولیس نے دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور تفتیج جاری ہے کلکتہ اسمدری اور قتل کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر کام پر نہیں گیا تو اسے غیر حضرت تصور کیا جائے گا خانون اپنی مرضی کے مطابق چلے گا ایمز ڈاکٹرز ایسوسییشن نے اس پر کہا کہ ہمیں ہرانسہ کیا جا رہا ہے ہم احتجاد پر تھے چیف جسٹیس آف انڈیا نے کہا کہ اگر آپ ڈیوٹی پر ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہیں تو خانون اپنا راستہ اختیار کرے گا آپ پہلے کام پر واپس جائیں چندرچوڑ نے کہا کہ ڈاکٹروں کو کام پر واپس آنا چاہیے ہم نے ایک ماہر کمیٹی تشکیل دی ہے ڈاکٹر ڈیوٹی جوائن کریں لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں